کلاس فسٹر کی چوتھی دزم میدان کربلا میں سب کا منظر شائر میر انیس ہیں تیسرا بند ہے وہ دشت وہ نسیم کے جھونکے وہ سبزہ زار پھولوں پہ جا بجا وہ گہر ہائے آبدار اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار بالائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار فارسی کے فردوسی اور انگریزی کے ملٹن کے ہمپلہ شائر میر انیس مرسیہ کے ابتدائیہ میں دس محرم اکسٹھ ہجری کی علمناک صبح آشور کے منظر کشی منفرد پیرائے میں کرتے ہیں ریکزار کربلا میں باد نسیم چل رہی تھی ٹھنڈی ہوا میں سبزہ جھوم رہا تھا جگہ جگہ پھول کھلے ہوئے تھے ان کی نرم ملائم پتیوں میں پڑے شبنم کے کترے چمکدار موتی ہیرے موتی معلوم ہوتے تھے بقول شائر کھا کھا کہ اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا موتیوں سے دامن سہرا بھرا ہوا صبح آشور کا منظر اپنی مثال آپ تھا ٹھنڈی ہوا میں درختوں اور پودوں کے شاخیں بار بار جھوم رہی تھی جن کو ہوا کی نرمی اور ٹھنڈک نے مس کر دیا تھا یہ ڈالیاں کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی اوپر کی جانب تو کبھی زمین کی طرف جھوم جاتی تھی درختوں پر پھول فراوان تھے گلوں کا عاشق پرندہ بلبل بھی موجود تھا صبح کی ٹھنڈی ہوا نے گنچے شاداب کر دیئے تھے پھول کھل اٹھے میدان کربلا میں صبح کا منظر رنگ و نور سے سجا ہوا تھا بقول شائر پھول ہیں سہرا میں یا پریان قطار اندر قطار اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن نواز رسول جگرگوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام سے یزید نے بیعت طلب کی تو آپ نے اصولی موقف اختیار کیا مجھ جیسا تو جیسے بیعت نہیں کر سکتا یزید جانتا تھا کہ پورا عالم میری بیعت کر لے اگر امام علیہ السلام نے یہ بیعت نہ کی تو وہ ناکام ٹھہرے گا اس لیے آپ پر دباؤ ڈالا گیا آپ نے بقائے اسلام کا راز انکار بیعت میں دیکھا اپنے نانا کے حرم کا تقدس پیش نظر رکھا حرم رسول کو چھوڑا کہ کہیں آپ کو مدینت النبی میں شہید نہ کر دیا جائے بقول شائر جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو قائم رہو حسین کے انکار کی طرح امام علی مقام مقہ مکرمہ تشریف لائے چار ماہ شہر امن میں رہے موسم حج آیا احرام بندھا حکومتی کرندے آئے آپ کو مجبور کیا کہ آپ بیعت یزید کریں یا حج نہ کریں آپ کو حج کے مناسق ادا نہ کرنے دیے گئے عراق کے شہر کوفہ سے آپ کو ہزاروں خطوط ملے کہ ہماری طرف آ جائیے آپ آزم کوفہ ہوئے تو کافلہ حسینی کو کوفہ سے سولہ میر دور کر برا میں روک دیا گیا جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے بھائی بیٹے بھانجے بطیجے اور انصار باوفا شجر اسلام کہ اپنے مقدس لہو سے آبیاری کر گئے بقول شاعر قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قربلا کے بعد فدایان دین اسلام نے رات جا کر عبادت میں گزاری سب کے عالم نماز شب نماز فجر کی ادائیگی کا عمل یوں نظر آ رہا تھا جیسے تھنڈی ہوا میں سبزہ لہلہ آ رہا ہو معصوم بچوں کے چہروں پر آنسو اس طرح نمودار ہوئے جیسے گلوں پہ شبنم پڑی ہو قیام و رکوع و سجود کی بہار نظر آتی تھی ذکرِ الٰہی جاری و ساری تھا خواہاں تھے زیبِ گلشنِ زہرہ جو آپ کے شبنم نے بھر دیئے تھے کٹورِ گلاب کے حضرتِ سیدن نسائل آلمین حضرتِ سیدہ فاطمتِ زہرہ صلی اللہ علیہ کے باغ کی زیب و زینت یعنی آپ کی اولاد آپ کے جگر گوشے پانی کے طلبگار تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کے جدِ اطحر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس سے داستانِ حرم کا آغاز ہوا اور حضرت علی اصغر کی صدائے الاتش الاتش پہ اس کی تکمیل ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی ایک تعبیر وادی منا میں پوری ہوئی اور ارشادِ رب العزت ہوا وَفَدَيْنَاهُ بِزِبْحِنْ عَزِيمِ اور ہم نے اسے ایک عظیم قربانی میں بدل دیا ہے صبحِ عاشور کے بعد یومِ عاشور کی آمد تھی حضرتِ خلیلِ الٰہی کے خواب کی عملی تفسیر کا دوسرا حصہ مکمل ہونا تھا دریائے فراد پر لشکرِ آدھا کا قبضہ تھا سپائے خدا تین روز سے پیاسی تھی پیاس کی وجہ سے خیامِ حسینی میں کوہرام بپا تھا ہم شکلِ پیغمبر امام کے پسر حضرتِ علی اکبر میدانِ جنگ سے واپس آئے اور کہا بابا جان پیاس نے نڈھال کر دیا ہے جواب ملا جا بیٹا اب تیری پیاس میرے نانا رسول اللہ کوثر و سلسبیل سے بجھائیں گے حضرتِ سید و شہدہ اپنے چھے ماہ کے بچے علی اصغر کے لئے پانی مانگنے گئے تو تیر مار کر بچے کو شہید کر دیا گیا بقول شائر پیاسی جو تھی سپاہِ خدا تین رات کی ساحل سے سر ٹپکتی تھی تھی موجیں فرات کی حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی چار سال کے دختر حضرتِ سیدہ سکینہ بنت الحسین پانی کے لئے خالی برتن لے کر آئیں تو امام نے علمدارِ لشکر حضرتِ عباس کو نہرِ الکمہ پر بھیجا کہ پانی لائیں وہ لشکرِ آدھا کو پچھاڑ کے پانی لائے تھے اتنے تیر برسے کہ مشکیزہ پھٹ گیا اور آپ شہید ہو گئے پیاس اور کربلا عجب رشتہ ہے